جس عورت کا وہ بڑا ہوتا ہے امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کے نشانی ہے جس گھر میں خوصہ کرنے والی عورت آتی ہے اس گھر میں برکت نہیں آتی ہے جس کی تین بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کا کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں گھر میں حاملہ مورنی لے آنے سے گھر میں زخص بڑھنا شروع ہو جاتا ہے روز اچار کھا کر سونے سے تین دن میں آدھے کلو چربی کم ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے میدی کی جلن نہیں ہوتی ہے چہرے پر چھائیاں ہو تو موہ پر مکھل لاؤ کر سو جاؤ دو دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی پھیکہ خربوزہ کھانے سے پیٹ میں مڑوڑ ختم ہو جاتی ہیں لکھوے کے مریض کو لیچی کا پھل زیادہ کھلاو مریض پندرہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا رات کو گوش زیادہ کھانے سے ڈرانے خواب زیادہ آتے ہیں بکر یہ چربی کھانے سے بڑھاپا دس سال آگے چلا جاتا ہے ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادر کے پانی میں ڈبو دو ناخن موچی جیسے سفید ہو جائیں گے خربوزے کے خوش بیج کھانے سے دیواغ میں بے بہا طاقت آتی ہے روز لیمو کا پانی پیا جائے تو ہر تین دن بعد ایک کلو چربی کم ہو سکتی ہے رات کو دودھ پی کر اپر سے ایک حجور کھالی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا عمر لمبی کرنی ہے تو روز زیتون کے تیل کو ٹاغوں پر مسل کر سویا کرو سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھوائے جائے تو سبزی دس دن تک خراب نہیں ہوتی جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہو اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا ہے کوئے کے پروں کو گھر کے سہن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے ہیں جس گھر میں آسیب اور جنات ہوں وہاں کالی مرگیں پال لو جنات دو دن میں گھر سے رفو شکر ہو جائیں گی سینے میں درد ہو تو فوراں سینے پر لہسن مسل دو درد فوراں ختم ہو جائے گا کچھ چھوٹا ہو تو بانس کو پانی میں ڈبو کر اس پانی سے نہا لو کد لمبا ہو جائے گا نہار مو گھاس پر ننگے پاؤں سی بینائی اقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے